اسلام علیکم اسے آئیشہ شباز ویلکم ٹو می چینل آشو شبیز کیفے تو کیسے ہیں آپ سب مزے میں ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی فیملیز کے ساتھ خوشباش اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو چلتے ہیں جی آج کی مزے دار یمی ریسیپی کی طرف جو کہ بیلیو می آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بٹ اس سے پہلے کر لیجئے میرے چینل کا سبکرائب بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دینا نہیں بھولئے گا سب سے پہلے میں نے آلو لے لیے ہیں چھے آلو لیے ہیں اور یہ سائز ہے آلو کا اور اس کو درمیان میں سے میں جسٹ اس نہ کار لوں گی یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو اس کو بھی درمیان میں سے کار سکتے ہیں میں ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں آلووں کو اس طریقے سے آلووں کو میں نے دھو کے چھیلا تھا اور بعد میں میں نے انہیں واش نہیں کیا اس لیے یہ جو ہے بلکل ڈرائے ہیں ان کو میں آپ کروں گی فرائے پین میں میں نے آئل ڈال لیے تقریباً اتنا ہی آئل ڈال لیں آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا اور اس میں میں آلووں کو ڈال رہی ہوں اور گولڈن کلر آنے تک فرائے کریں گے انہیں دونوں سائیڈوں سے آئے فلیم پہ میں آلووں کو فرائے کروں گی اور تقریباً گولڈن کلر آنے پہ ہم لوگ نکال لیں گے پانچ منٹ لگیں گے ہمیں اس سے فرائے کرنے پہ صرف تیس پرسنٹ تک کسر رہ جائے گی جو ہم لوگوں نے گریوی میں اس کو گلانا ہے باقی ہم انہیں گلالیں گے فرائے میں ہی تو یہ دیکھیں سائیڈ سے آپ نے چینج کرتے جانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر دونوں سائیڈوں پہ آ چکا ہے اور اب میں نکالنے لگی ہوریل میں سے جی تو میں نے ٹو سے ٹو اینڈ ہاف سر ونگ سپون ٹک اویل اس میں رہنے دیا پوٹ میں اور اس کے اندر اب میں ون ٹی سپون زیرا ایڈ کر رہیوں سابوت ایک درمیانی سائز کی پیاز میں نے چھوٹی چھوٹی سی کٹ لیا یہ اس کے اندر ایڈ کر رہیوں اور اسے گولڈن ہونے کر ہم لوگ پہائے کریں گے ون ٹی سپون اب میں اس کے اندر لسن عدر کا پیسٹ آئٹ کرنیوں 1 سے 2 منٹ پھیgies کرنے کے بعد اس کے اندر ہاف تی سپون سرک مرچوں کا پاؤڈر آٹ کرنی میں مکس کریں گے اب اس کے اندر شامل کریں میں دو تماتر کا پیسٹ آئے گے یہ شامل کروں گی ہاف تی سپون اس کے اندر حضی پاؤڈر آٹ کرنیوں اور آدھی چھوٹی چمچھی دھنیا پاؤدر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاؤدر ان مسالوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے ون ٹی سپون اس کے اندر جی میں ڈال رہی ہوں سبز مرچوں کا پیسٹ آپ سابت سبز مرچیں بھی دو اسی طریقے سے ڈال سکتے ہیں یا کٹ کے ڈال سکتے ہیں اور اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں جی دو ٹی بل سپون تف دہی اور مکس کر لوں گی اس کو میں دھال کے میں نے مکس کر رہی ہے اور اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تو تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا میں نے دہی ڈالنے کے بعد اور دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ کتنی اچھے سے بن رہا ہے تیل جو ہے ہمیں اوپر نظر آنا شروع ہو چکتا ہے اور اپنا اس کے اندر پرائے آلو ڈال دیں جو ہم لوگوں نے پرائے کر رکھے تھے اور اب آلو کو مسالے کے ساتھ بہت اچھے سے ان لوگوں نے مکس کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ جو ہے آلو پر کوٹ ہو جائے اور تمام مسالے کے بنائے کے دران پرین جو ہے میں نے میڈیم کو لوڈ رکھا ہوا تھا اب ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے نمک آپ نے اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر اچھے سے بنائی کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آلو جو ہیں میں نے مسالے کے ساتھ ان کو بھونا ہے تھوڑی دیر تاک اور مسالہ اس کے اوپر کوڑ ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر میں ایک کپ تک پانی آئٹ کروں گی آپ کی مٹری ہے آپ اگر زیادہ جو ہے ٹھیک نہیں رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا زیادہ پانی بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا اور اب میں اس کو دھک دوں گی تقریباً دس منٹ تک اسے دھک کر پکاؤں گی میں لو فلم پر تو یہاں پر ٹین منٹس ہو چکے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے سے گل چکے ہیں آلو تو یہ دیکھیں یہ آسانی سے جو ہے فوق اس کے اندر جا رہا ہے یہ اچھے سے گل چکے ہیں تو اب ہم جو ہے اس کو کریں گے ایک دفعہ میکس تو یہ دیکھیں جتنی مجھے گریوی چاہیے تھی یہ اتنی ہی گریوی ہے اس ٹائم پر اب میں اس میں سبز دھنیا تھوڑا سا ایٹ کروں گی آپ اس ٹائم پر چیک کیجئے گا اگر آپ کو لگے کہ آلووں میں تھوڑی کسر ہے تو آپ ڈھک کر لو فلیم پر تھوڑا سا مزید پانی ایٹ کر کے اسے اوڑ بھی پکا سکتے ہیں آلووں کے گلے تک تو یہ میں نے اس کے اندر دھنیا ایٹ کر دیا ہے اور اب میں اسے ٹکڑی بن ڈھک کر ایک سے دو منٹ تک ویری لو فلیم پر ڈھک دوں گی تو ریڈی ہیں بہت ہی یمی مزے کے ہمارے آج کے مسالے والے آلو تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے دار یہ آلو کی سبزی بنتی ہے اور ریمیمبر میلیور پریئرز ملتی ہوں آپ کے ساتھ اگلی ریسی پی کے ساتھ تل دن ٹیک کیر اللہ حافظ